بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں خدمت امام زمانہ علیہ السلام میں اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے آیت اللہ المرعشی النجفی بڑی عظیم شخصیت علماء میں سے صاحبانِ عرفان خوب بہتر جانتے ہیں اس نام کو مرعشی النجفی ان کے تو حوالے آپ کے ذہن میں انہیں چاہئے ہیں پہلا حوالہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو معصومِ قم کے روزے کے اولینِ ظاہر قرار پاتے تھے ہر روز سخت سردی سخت گرمی کیونکہ چلے تھے نجف سے ان کی پوری فیملی تو مولا سے توصل کیا تھا قبرِ سیدہ کا راز بتا دیجئے تو جواب میں اشارت فرمایا تھا معصوم میں کہ وہ تو پردے خدا میں ہے جب تک امرِ خدا نہیں ہوگا تب تک ظاہر نہیں ہو سکتا اگر تم چاہتے ہو کہ سیدہ کے روزے کی برکتیں حاصل کرو جاؤ قم چلے جاؤ کہ جب تک قبرِ سیدہ رازِ خدا میں ہے تب تک خدا نے ساری رحمتیں برکتیں قبرِ سیدہ کی مفاتمہ بنتِ موسیٰ قاظم کی قبرِ بنازل کر دی تو مرشی النجفی کا نام دوسرا حوالہ امام سے ملاقات مسجدِ سہلہ میں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک دن آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات پیش کر جاؤں کہ آپ کا رابطہ سیدہ سے مضبوط ہو جائے کوشی میں نے کی تھی اپنی کہ آپ دائیں اور بائیں بھٹکے نہیں ہیں آپ سیدہ سے رابطہ قائم کر لیجئے اور یہ ایام شہدادی کونین کی معرفت کی خیرات کے لیے بہت اہم ترین نے جائے اور ان ایام سے فائدہ اٹھاتے میں اور آپ پورے سال بھر کے لیے اپنا عقیدہ مضبوط کر سکتے ہم صرف سیدہ سے رابطہ کر لیں سیدہ سے رابطے کا طریقہ مرعشی النجفی کو امام زمان نے اشارت فرمایا اپنی ہر دعائے قنوط میں پڑھا کرو اور امام وہ بیان نہیں کر سکتے جو خود نہ کرتے ہو یہ بات تو واضح ہے نا اگر میٹھے کے چھوڑنے کی بات آئے بچے کو سمجھانے کے لیے تو پیغمبر پہلے خود عمل کریں وہ اول محمد یا آخر محمد تو اگر امام بتا رہے ہیں تو امام خود عمل کرتے ہوں گے اور جب امام زمانہ اپنی دعائے قنوط میں جس کی وجہ سے زمین اور آسمان رکے ہوئے ہیں اگر اپنی دعائے قنوط میں فاطمہ زہرہ کا نام لے تو کیوں نہ ہر غلام اور ہر کنیز اپنی دعائے قنوط میں امام زمانہ کی پیروی میں فاطمہ زہرہ کا نام لے نام کیسے لینا پڑے گا آغا امر اشیر نجفی کی وسیعتوں میں شامل ہے فرماتے ہیں جب امام نے ان سے تعقید فرمائی اپنی ہر قنوط کے اندر کیا پڑھو گے اللہم سولے علا محمد و آلہی جیسے میں نے پڑھا ویسے بیان کر رہا ہوں ترطیب میں مدلہ اللہم سولے علا محمد و آلہی محمد پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں اللہم سولے علا محمد و آلہی بات واضح ہو رہی اب اگلہ جملہ اللہم اینی اسألوکا بحق فاطمتا و ابیها و بعلیها و بنیها و سر المستوضے فیها ان تسلی آلہی محمد و آلہی محمد و ان تفعل بی ما انتا اہلو و لا تفعل بی ما انا اہلو امام فرماتے ہیں مرشیہ نجفی سے کہ اپنی ہر قنوط کی دعا میں اس کو لازماً تاقیدن پڑھا کرو اب مجھے بتائیں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں سلامت رہے ہیں نہیں پڑھتے تو آج سے دعا کریں خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرم پہلے آپ چلی اپنے حق میں دعا مانتا ہوں پھر آپ کے لئے توجمہ سن لیجئے اور ایک ایک لفظ سمجھا رہو تھا کہ پڑھنے میں اشتبہ نہ ہو اللہم سولی علا محمد و آلہی اے خدا درود نازل فرمہ محمد اور ان کی آل پر اللہم اینی اسئلوکا اے اللہ تجھ سے اینی اسئلوکا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بے حق فاطمہ سوال بعد میں واسطہ پہلے کیا میار دیا معرفت کا کہ خدا کو خدا کہہ کر بات کرنے قابل ہو گئے اللہم اے اللہ اینی اسئلوک میں اس سے سوال کرتا ہوں بے حق فاطمہ فاطمہ کے حق کا واسطہ وابیہا ان کے بابا کے حق کا واسطہ اتفرائی وابالیہا ان کے شہر کے حق کا واسطہ وابنیہا ان کی اولاد کے حق کا واسطہ اور جو راس تو نے فاطمہ زہرہ کے وجود میں پوشیدہ فرمایا اس راس کے حق کا واسطہ اب کیا معنی آپ نے انتو صلیہ اللہ محمد وآل محمد کہ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر یہ دعا میں شامل اور اب خلاص دعا وانتف علی ما انتا اہل تو میرے ساتھ وہ کر کس کا تُو اہل ہے میں اپنی حیثیت کو اپنی حیثیت کو پہچان کر رب کی حیثیت کو جان کر پھر جملہ پڑھوں تو مزا آئے گا ابتدائی نماز میں نماز سے پہلے تکبیلت الاحرام سے پہلے یا محسن قد آتا کل مصیح ہے محسن تیرے پاس مصیح آیا تو خدا کون محسن میں کون مصیح میری حیثیت مصیح کناہ گار سیاد کرنے والا اس کی حیثیت محسن احسان کرنے والا نیکیاں کرنے والا اب اگر حیثیت کا تعریف ہو گیا وانتف علی ما انتا اہل میرے ساتھ وہ کچھ کر جس کا تُو اہل ہے وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُو میرے ساتھ وہ کچھ مت کر جس کا میں اہل ہوں اب اس کے بعد جو دعا مانگنا ہو وَرْزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا تَيِّبًا وَرْزُقْنِي أَوْلَادًا صَالِحًا یَرَبِّ خِفِرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَ جو دعا مانگنا ہو یہ دعا نہیں ہے یہ دعا کی تمہید ہے پھر جو آپ کو مانگنا ہو روزی کا مسئلہ ہو والدین کی محبت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مشکل حاصل وات پڑے محمد وعالی محمد اس کو یاد کر لیجئے کہ یہ زمانے کے امام کی تاقید ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ خود امام پڑھتے ہوں گے یقیناً تو بیان کیا نا اور جب امام پڑھتے ہوں گے تو غلام پڑھیں تو کم از کم میچ تو ہو جائے گا ایک جملے میں ہی اتباہ ہو جائے گی مولا کی چلیں فرشتے کہیں گے جو قنوتِ صاحب العصر ہے وہی قنوتِ محبانِ صاحب العصر ہے جو قنوتِ صاحب العصر ہے اللہ اکبر